بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پرائیم منسٹر ازاد کشمیر نے ایک ایسی بات کر دیا ہے کہ میں پہلے دودھر سے کلیئر کر دوں اس کو اور اس کے بعد پھر جو میں اصل بات کرنے آئے تھا آج کشمیر کے اوپر اس کے بعد اس پھر بات کروں دیکھیں میں ایک ڈیموکرائٹ ہوں میں ڈیموکرائٹ اس لیے نہیں ہوں کہ کوئی اقتدار کی خاطر میں ڈیموکرائٹ اس لیے ہوں کہ دنیا کی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ڈیموکرسی جتنی بھی بری اس کی حالت ہو وہ سب سے بہتر نظام ہے ڈیموکرسی واحد وجہ تھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں شاہ والی اولا کہتے ہیں کہ ڈیموکرسی مغرب میں آگئی اور مسلمانوں میں بادشاہت خلاف مدینہ کی ریاست کے بعد بادشاہت آگئی اور مغرب ہمارے سے آگئے بڑی اس لیے کہ وہاں ڈیموکرسی آگئی اور ہمارے پاس بادشاہت آگئی تو ڈیموکرسی کے علاوہ جتنی بہتر ڈیموکرسی اتنی خوشحالی جتنی بہتر ڈیموکرسی اتنی اس ملک میں غربت کم سو یہ دنیا کا ایک نظام ہے ہمارے سامنے دیموکرسی ملک جن کی بہتر ڈیموکرسی اور میریٹاکرسی ڈیموکرسی کا مطلب میریٹاکرسی وہ آگے بڑھ گئی اور جن ملکوں کے اندر بادشاہت رہ گئی میریٹ ختم ہو گئی ڈسکیشن ختم ہو گئی کنسنسس ختم ہو گیا وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئے تو یہاں تک تو میں کنسنسس بلڈنگ کی آپ نے بات کی میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں مسئلہ ایک ہے کہ اگر آج آپ سب سب سے دنیا کے خوشحال ملک دیکھیں اور دنیا کے سب سے غریب ملک دیکھیں ٹیبل رکھتے اپنے سامنے ایک طرف خوشحال ملک ہیں دوسری طرف غریب ترین ملک ہیں آپ یہ ریلائز کریں گے کہ خوشحال ملک اس لیے خوشحال نہیں ہیں ان کو اللہ نے وسائل دیئے ہیں غریب ملک غریب اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ نے ان کو وسائل نہیں دیئے سب سے بڑی ریزن خوشحالی کی یہ ہے کہ جتے خوشحال ملک ہیں ان کے پاس کلین گورنمنٹ ہے ٹرانسپیرنسی ہے کرپشن نہیں ہے غریب ملک سب سے زیادہ وسائل کئی غریب ملکوں کے پاس ہیں کانگو لے لیں نائجیریا لے لیں تیل پہ بیٹھیں لیکن غریب ترین ملک ہیں کرپشن کی وجہ سے میرا کوئی ذاتی کسی سے لڑائی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے اور میرے گھر کو مکروز کر دیتا ہے تو کیا میں اسے دوستی کرلوں یہ سمپل چیز یہ ہے اور آپ نے شیر بھی پڑھے میں بھی آپ کو ایک میں پڑھتا تو نہیں ہوں شیر لیکن ایک اپروپیٹ شیر پڑھ دیتا ہوں کہ مفامت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے میں سر بکافو لڑا دے کسی بلا سے مجھے کبھی بھی پلیز مجھے کرپٹ لوگوں سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں پلیز مجھے ان سے مفامت کرنے کا نہ کہیں اس لیے کہ میرا آج ملک جب میں ایک 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 ادارہ کھول کے دیکھتا ہوں اس کے پیچھے کرپشن ہے اس ادارے کو کنگال کیا گیا ہے پی آئی اے لیں بجلی لیں لیں گیس لیں لیں جو بھی لیں گے تو آخر میں اس کے پیچھے آپ کو کرپشن نظر آئے گی اس لیے یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ میرے ملک کی لڑائی ہے اور ملک اوپر جو گئے ہیں چائنہ جو آج اوپر ترقی کر گئے ساڑھے چار سو وزیروں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے پانچ سالوں میں وہ اتنا کامیاب ملک تھا ان کو نہیں ضرورت نئی کرپشن کے پیسے جاتے ہیں اور اسی طرح آج امریکہ کے اندر آپ دیکھیں یا کوئی ملک پہ تیس تیس سال کے بعد جن لوگوں نے کرپشن کیا ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں اچھا جی اب میں اصل چیز پہ آ جاتا ہوں دیکھیں ایک چیز میں اپنی ازاد کشمیر کی پارلیمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں پلیز کبھی اپنے اندر مایوسی نہ لے کے آئیں مایوسی گناہ ہے مایوسی کا مطلب آپ میں اللہ میں امان ختم ہو گیا ہے میں اپنی قوم کو بھی یہ کہتا ہوں ساری قوم کو اونچ نیچ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا تو قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ میں انسان کو مشکل وقت سے عزماؤں گا آپ کے امان کو قرآن کی آیت ہے اللہ کی طرف سے مشکل وقت آتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لئے انسان کے کیریکٹر کو قوموں میں مشکل وقت آتے ہیں قومیں ٹیسٹ ہوتی ہیں ہمارے سے زیادہ مشکل وقت قوموں کے پر گزرے ہوئے ہیں اور جو جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں قومیں صبر کرتی ہیں انسان صبر کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو ایک انسان میں صفت پسند ہے مشکل وقت آ ہے لیکن میرے میں کبھی پہلے دن سے آج تک کبھی کوئی شاک نہیں ہوا کہ انشاءاللہ اس مشکل وقت سے ہم نکلیں گے بھی اور ایک بڑی عظیم قوم بنیں گے مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو نرندر موٹی نے پانچ اگست آج سے چھ مہینے پہلے کشمیر میں جو قدم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جس طرف جس طرف یہ سارا اس قدم کی وجہ سے جس طرف اب کشمیر جائے گا یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اب کشمیر ازاد ہوگا اور میں یہ کیوں کہتا ہوں یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ نہ قدم اٹھاتا دنیا کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے پچھلی پانچ اس سے پہلے پانچ اگست سے پہلے بھی ظلم کر رہے تھے کشمیرے اوپے یہ جو پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے جو کشمیریوں کے ہر دوسرے دن شہدت ہوتی تھی کشمیریوں کی نوجوانوں کی لیکن دنیا کو کوئی فکر ہی نہیں تھی کوئی نہیں سن رہا تھا کون سی ہماری گورنمنٹ نے کس فورم پر اٹھایا تھا یہ جب یہ ظلم ہو رہا تھا لیکن پانچ اگست کو میرے خیال میں ایک انگریزی کی ٹرم ہے فیٹل مسٹیک وہ غلطی کر بیٹھا ہے جس سے اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا غلطی یہ ہے کہ اس نے اور کیوں کی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کی اس لیے کہ ایک بہت بڑا منڈٹ مل گیا منڈٹ کیسے ملا الیکشن کا ساری الیکشن کی کیمپین اس نے پاکستان کے خلاف کی اور پاکستان کو کیسے سبق سکھائے گا ہندو نیشنلزم کو اوپر لے کے آیا اپنی جو ہندوفتہ فلوسفی تھی اس کو اس نے اوپر لے کے گیا کہ کیسے وہ پاکستان کو سبق سکھائے گا چوکی دار اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور پھر وہ جو آر ایس ایس کی فلوسفی تھی اس کو اوپر لے کے آیا اور آر ایس ایس کی فلوسفی ہم سب جانتے ہیں کہ کیا تھی اس کا تو آر ایس ایس ایک ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن تھی انتہا پسند وہ آرگنائزیشن جو ہٹلر سے اور ناٹسی سے انسپائرڈ تھی وہ آرگنائزیشن جو ہٹلر کی جو ایرین ریس ناٹسی کی جو ایرین ریس کی تھی اس کو اڈمائر کرتی تھی ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے جو ان کے آر ایس ایس کے فاؤنڈنگ گلوا کر یہ ان کی کتاب انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زبردست کام کیا وہ ناٹسیز نے جس طرح انہوں نے یہودیوں کو جو ان کی قتل عام کی اور پھر وہ سمجھ دیتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایک دن انہوں نے ہندوستان سے ایتھنک کلنز کریں گے نکالیں گے ہندوستان سے تو یہ تو ان کی لٹرچر کے اندر تھا اب یہ سب کو چھپا ہوا تھا پانچ اگست کے بعد ہمیں موقع ملا میں نے جو پہلی پاکستان کی اسیمبلی میں تقریر کی میں پہلی دفعہ اس چیز کو لوگوں کو بتایا کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا تھا بیک گراؤنڈ کا ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو نہیں پتا تھا وہ پہلی دفعہ تھا کہ ہم نے بتایا کہ یہ آر ایس ایس کا فلسفہ کیا ہے یہ اس کا حصہ تھا جو اس نے کشمیر میں کیا اور میں نے آپ کے ساتھ یہاں آیا اس اسیمبلی میں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا میں نے اپنی پوری کوشش کی جس بھی فورم پہ اس کے بعد میں گیا میں نے کشمیر کا کشمیر کو بھی بتایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور میں نے دنیا کے سامنے یہ جو آر ایس ایس کا فلسفہ تھا یہ لے کے گیا میں صرف ہیڈز آف سٹیٹس کو نہیں صرف ٹیلی فون کیا ہر فورم کا استعمال کیا یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسیمبلی کے علاوہ میں جب گیا جنیوہ کے اندر ریفیوجیز کی یون کی کانفرنس تھی اس میں میں نے اٹھایا ایک ایک ہیڈ آف سٹیٹ کو جس سے میں نے بات کی تین دفعہ میں نے ڈانلڈ ٹرم کو سمجھایا کہ کشمیر ایشو کیا ہے ہمیں اس پہ میں جانتا ہوں میں مغربی دنیا کو زیادہ تر پاکستان میں لوگوں سے بہتر جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ایک دم ان کو ایک دفعہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے کمیرشل انٹرسٹ ہے لیکن جو مجھے پتا ہے کہ مغرب کو کس چیز سے افیکٹ ہوگی نمبر ون کسی بھی مغربی اخبار جس کے اندر آپ ایک فلوسفی کو نازی کی فلوسفی کے ساتھ جوڑ دیں جو جڑی ہوئی ہیں یہ ناممکن ہے کہ وہ اس کے بعد اس کو نظر انداز کریں ان کی سائیکی کے اندر ہے کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنی زیادہ فلمیں بنی کہ جو نازی ظلم کیا جو سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے کتنی دنیا میں پانچ چھے کور لوگ مرے تو اسی ان کو پتا ہے ان کو سمجھ ہے کہ نازی فلوسفی آئیڈیالوجی کیا ہے اس لیے میں نے اخباروں کو انٹریوز دیئے ٹی وی کو بی بی سی کو جتنے بڑے چینلز تھے سی این این کو میں نے جا کے نیو یوک ٹائمز کے بورڈ کو بتایا سمجھایا ان کو کہ یہ کیا فلسفہ ہے اس کا کتنا خطرہ ہے صرف خطرہ کشمیریوں کو نہیں ہے یہ ہندوستان کو خطرہ ہے یہ جو رس ایس کی آئیڈیالوجی ہے اس سے سب سے زیادہ خطرہ تو ہندوستان کو ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو ہندو ہیں ہندوستان ہندووں کا ہے باقی سارے پاکستانی مسلمانوں کو تو انہوں نے کہا پاکستان چلے جاؤ اسائیوں کو بھی مسیح برادری کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی گز بیٹھی ہیں یہ جو فلسفہ ہے یہ چلے اگر چھوٹی سی اقلیت ہوتی مائنورٹیز تھوڑی سی ہوتی تو یہ شاید چل جاتا ہندوستان میں جو لوگ متاثر ہوں گے اس فلسفے سے وہ کم از کم پچاس کروڑ ہیں مسلمان بیس کروڑ ہیں آپ بیس کروڑ لوگوں کو یہ تو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ جناب ہم نے یہ فلسفہ لیا اور یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے ان کو دوار کے ساتھ لگا دیا ہے یہ جو دو لیجسٹریشن انہوں نے پاس کی ہیں سٹیزن ایکٹ اور یہ جو ریجسٹریشن ایکٹ ہے وہاں مسلمانوں کو خطرہ ہو گیا ہے لیکن مسلمانوں کو ہی صرف خطرہ نہیں ہوا وہاں جو ان کی کرسچنز ہیں ان کو خطرہ ہے کیونکہ ان کے پیچھے بھی پڑھے ہوئے ہیں جو انہوں نے یہ آر ایس ایس کے جو ہٹلر کے براؤن شیٹس ہوتے تھے وہ جو آکے لوگوں کو مارا کرتے تھے سڑکوں پہ کوئی صحافی نے غلط چیز کر دی اس کو مارا کسی انٹیلیکچول نے ناٹزیزم کے خلاف بات کر دی اس کو مارا آپوزیشن کو مارا ججز کو مارا یہ بلکل وہی آر ایس ایس کے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں یہ گھنڈے پالے ہوئے ہیں یہ بلکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں مسلمان کسی نے گائے کا گوشت کیا اس کو مار دیا کسی نے مسلمان نے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ نظر آ گیا اس کو مار دیا اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں یہ ہندوستان کے لیے بڑی خوفناک چیز ہے اور اس لیے یہ ہم تھے جس نے ساری دنیا کی سٹیج پر اٹھایا ہے آج دنیا دیکھ رہی ہے آج ان ان میگزینز میں ہندوستان کے اوپر آ رہے ہیں جو کبھی ایک بات نہیں کرتے تھے سارا وقت پاکستان کو برا بھلا کہتے تھے جنہوں نے کبھی ہندوستان خلاف ایک بات نہیں کی ایکانومسٹ کی فرنٹ پیج کے اوپر ہے انٹالرنٹ انڈیا سارا پچھلے پڑے ایکانومسٹ کے اندر کے کتنی دفعہ انہوں نے ہندوستان کی تنقید بھی کیا ہے پاکستان کی سب سارا وقت کرتے تھے نیو یورک ٹائمز ہندوستان کے خلاف کتنے آرٹکلز لکھے ہیں تین تو ایڈیٹوریل لکھ چکے ہیں میں نے مضبون لکھا انہوں نے چھاپا اس وقت جب میں نے مضبون لکھا واشنگٹن پوسٹیں نہیں چھاپا کیونکہ تب بھی وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی دنیا سمجھ گئی ہے ہندوستان کے اندر مومنٹ شروع ہو گئی ہے ہندوستان کے انٹیلیکچلز ہندو انٹیلیکچلز سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کو جس راستے پہ لے کے جا رہا ہے وہ انتبائی ہے جب بھی میں میں ایک ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی یہ ریسزم نیشنلزم اور ریسزم کا یہ جب جن بوتل سے نکلتا ہے اور یہ نفرت ہیں دوسری کسی اور انسانی کمیونٹی کے خلاف آپ نفرت پیدا کرتے ہیں آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں خون ہی ہوتا ہے اس کے بعد تباہی مچتی ہے روانڈا میں ٹوٹیز اور ہٹسیز ہوئے دیکھ دوسرے کلاف نفرت کی دس لاکھ سے زیادہ لوگ بچارے لوگ مارے گئے جرمنی کے اندر کیا ہوا وہی انہوں نے نفرت پیدا کی جوت قتل عام کی انہوں نے پتہ نہیں ساٹھ لاکھ سے زیادہ یہودیوں کی ہمارے یہ سات یہ میان مار میں ادھر بھی پہلے ایک ریجسٹریشن ایکٹ لے کیا ہے انیس سو بیاسی میں مسلمانوں کا ریجسٹری کرو اس کے بعد ان کی قتل عام کی مسلمانوں کی ہمارا کراچی میں دیکھ لیں نفرتیں پھلا دیئے ایک دوسری لسانی باعث پہ کراچی کا تباہی کر کے راکھ دیئے کتنے ہزار لوگ مارے گئے کراچی کے اندر یہ جب بھی آپ نفرتوں کے اوپر کوئی آئیڈیالوجی بناتے ہیں یہ ہمیشہ اس میں خون خراب اور تباہی ہوتی ہے اور یہ ہندوستان میں ہندوستان کو خطر ہے اب اس سے ہمیں میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کو ہاں مشکل وقت ہے اور سب سے زیادہ تو ہمیں تکلیف ہے اس وقت جو اسی لاکھ کشمیروں سے ہو رہا ہے لیکن میرا یہ امان ہے کہ یہ تکلیف تو وہ سہ جائیں گے تکلیف تو پہلے بھی ان کو کافی تھی برے حالات تو پہلے بھی تھے لیکن یہ اب جس طرف جائے گا اور انشاءاللہ اب ہم سب کا کام ہے کہ اس کو ہر انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر میرے علاوہ ہماری پوری اب ہمارے ڈیلیگیشنز جائیں جو دنیا میں ٹارگٹڈ چن چن کے سٹیجز کے اوپر دنیا کو آگا کریں اور یہ جو چیز ہے یہ اب پیچھے ہٹ نہیں سکتا جدر نرندر موڈی ہندوستان کو لے گیا ہے پیچھے اب نہیں وہ ہٹ سکتا پیچھے ہٹے گا تو جو یہ ایک انتہا پسند ہندو نیشنلزم کا اس نے جو جن بوتل سے نکل گیا ہے یہ واپس نہیں جاتا بوتل میں پیچھے وہ ہٹ نہیں سکتا آگے جائے گا تو آگے ایک ایک بہت بڑی ریزسٹنس اب اس کو ملنی شروع ہو جائے گی آگے مسلمان نہیں صرف پڑھے لکھے لوگ وہاں سکھ کرسٹنز ان کو سب کو پتا ہے کہ جب جو یہ نیشنلزم شروع اس نے جو جو نکال دیا ہندوپتہ کی یہ ساروں کو اب متاثر کرے گی منورٹیز کو باقی جتنے بھی ہیں سب منورٹیز دالت نیچے جو لور کاسٹ ہیں ان کے لیے مشکل پڑے گی اس لیے یہ ایک وہ وقت ہے کہ جو انشاءاللہ یہ کشمیر ازادی کی طرف اب جائے گا دنیا نے پہلی دفعہ دیکھنا شروع کیا ہے اگر آج اس طرح نہیں دیکھ رہی یہ ہر مہینے بدلے گا سین ہمارا کام ہے اب ہم اس کو دنیا کو آگا کریں تو میں اپنی طرف سے آپ کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر اس کو اور تیزی سے ہم بڑھائیں گے ڈیووز ایک اکنومک فورم تھا وہاں تو بات نہیں کرنی تھی کشمیر وہ تو ہم انویسٹرز کو لانے لگے تھے پاکستان میں آکے انویسپنٹ کریں لیکن ہر فورم کے اندر ہمارا ہم سب کا کام آنا چاہیے کہ دنیا کو یاد کرائیں کہ ایک کھلے جیل کے اندر اسی لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے یہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے ہیں میں نے جب جرمنی کی چانسلر انجلا مرکل سے پہلی دفعہ بات کی تو ان کو نہیں سمجھا ہی اس چیز کی میں نے کہا تم ذرا دیکھتے رہو یہ کیا ہو رہا ہے کم از کم نظر رکھو اس کے اوپر اور انہوں نے پھر دلی میں جا کے بات کی کشمیر کی جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے پرائم منسٹر جب بنے ان کو میں نے کہا میں نے کہا بھی اس کو اوپر نظر رکھیں کیونکہ یہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں اس لیے ہمارا آپ کام ہے کہ دنیا کو آگا کیا جائے اس ساری دنیا کو بتایا جائے اور یہ جدر یہ آگے بگڑے گا یہ ہندوستان کا بھی سیچویشن بگڑے گا جو وہ اب ایک ڈیسپریشن میں نرندر موڈی نے کہا جی ہم گیارہ دن کے اندر پاکستان کو فتح کر سکتے ایک ملک کا سربراہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے جب دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں تو وہ تھوڑا سا وہ نورمل نہیں ہو سکتا آدمی کوئی ایک ایک نورمل انسان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ میں گیارہ دن میں فتح کر لوں گا یہ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس کا ہندووتا کا بیس ہے ان کو خوش کر رہا ہے کیونکہ وہ جتنا جتنا ہندوستان میں اب انتشار بڑھتا جا رہا ہے وہ وہی وہ ایک اگریزی میں سینگ ہے کہ یہ نیشنلزم کے پیچھے چھپتے ہیں پھر جا کے کہ میں جی گیارہ دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا ادھر سے ان کا آرمی چیف سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ایک اشارہ اسیمبلی ہماری پارلمنٹ کرے تو ہم ازاد کشمیر کو فتح کر لیں گے گبرائے ہوئے لوگ ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور گبرائے ہوئے وہ ہیں اس وقت وہ فس گئے ہیں ہمیں میں اپنی ازاد کشمیر کی اسیمبلی اور اپنے لوگوں کو ایک چیز سے آگا کرنا چاہتا ہوں کسی صورت ہمیں ایک ٹرپ میں نہیں پڑنا چاہیے ان کی اب صرف کوشش ہوگی میں ابھی پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ جی یہ پاکستان سے دہشتگردی آ رہی ہے اور اس کو پاکستان کی دہشتگردی کے نام پہ یہ تشدد اور ظلم کریں گے کشمیر کے لوگوں پر ابھی وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور اگر یہ دنیا کو نہ ہم آگا کرتے تو آج ظلم کر چکے ہوتے کیونکہ انہوں نے وہ تو ان کا تو سٹیٹڈ ایم ہے کہ انہوں نے کشمیر کی ڈیماغرفی بدل لی ہے انہوں نے تو مسلم مجورٹیزم مسلم منورٹی کشمیر کو بنانا ہے ان کی تو ان کی تو پولیسی ہے یہ آر ایس ایس کی لیکن وہ پھس اس لیے گئے ہیں کہ دنیا ہے اس وقت دیکھ رہی ہے کشمیر پہ اور ہمیں کوئی کسی قسم کون کو موقع نہیں دینا چاہیے یا تو وہ ڈیورجن کے لیے فالس فلیگ آپریشن کریں گے جس طرح انہوں نے پلواما میں کیا ہے یا وہ کہیں گے جی وہاں دھماکہ ہو گیا اور اور کشمیر بچارے لوگوں کے پر جو آگئی مشکل میں ان کو پر ظلم کریں گے اس لیے یہ پولیٹیکل فائٹ اور ڈیپلومیٹک فائٹ ہے اور یہ میڈیا کے اندر فائٹ ہے اور وہ فائٹ اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ مجھے انیس سو ستر سے اب تک بتا دو کہ کبھی بھی پاکستان کو ہندوستان سے بہتر انٹرنیشنل میڈیا ملا ہو یہ پہلی دفعہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کا رجان پاکستان کے موقف کی طرف ہے اور وہ ہمیں ان کو کسی صورت ادھر نہیں جانا چاہیے کہ وہ کچھ بھی کچھ بھی وہاں دھماکہ ہو یا کروا کے اور کہہ جی ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں اسلامک ٹیررزم جیسی دنیا کو مغربی دنیا میں اسلامک ٹیررزم ہوتا ہے تو وہ ساری آنکھیں پھیر لیتے ہیں یہ ایک ایسی پروپگینڈا چلا ہے اسلام کے خلاف کہ دہشتگردی کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہماری بھی مسلمان دنیا کے لیڈرز نے اس کو کھل کے ایکسپوز نہیں کیا کبھی کسی نے کہا ہندو ٹیررزم یا یہودی ٹیررزم یا کرسٹن ٹیررزم جس آدمی نے جا کے پچاس مسلمانوں کو مسجد کے اندر مار دیا تھا کبھی کسی نے کہا کہ یہ کرسٹن اور نہیں تھی کیونکہ دین اور ٹیررزم کو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اسلام کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے اور یہ نو گیارہ کے بعد ہر جگہ مسلمانوں پہ تشدد ہوئے اسلامک ٹیررزم کے نام پہ اس لیے ہمیں بڑا کیفل رہنا چاہیے کہ ان کا کیا گیم پلان ہے ہم نے اس ٹرپ میں نہیں پڑنا ہم نے اس کو اس وقت جو ہم کامیاب ہم کامیاب ہو رہے ہیں اس تحریک میں ڈپلومسی میں پلٹیکل تحریک میں میڈیا میں ہمیں اس پہ رہنا چاہیے اور میں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جو میری اسیمبلی ایجر کے اسیمبلی سے بھی بات اور حوریت کے میمبر سے بھی بات ہوئی تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آپس پہ پہلے میٹنگ کر لیں پھر فوری طور پہ جب بھی آپ تیار ہیں ہمارے ساتھ میٹنگ کریں ایک کمیٹی بنائیں گے جو مسلسل آپ کی آپ کی مشاورت سے پوری پلان بنائیں گے کیونکہ ہم نے یہ کشمیر ایشو کو اب ہم نے نیکس لیول کے اوپر لے کے جانا ہے ایک بات ٹھیک کہی گئی یہاں کہ یو این نے جنرل اسیمبلی کے بعد ہم نے کشمیر کو اٹھایا نہیں ہم نے بلکہ کشمیر ڈرفٹ کر گیا اس کی بدقسمتی ہے کہ جنرل اسیمبلی کے بعد ایک بہت بڑا کوئی دھرنا شروع ہو گیا کہ جی پتہ نہیں کوئی توفان آ رہا ہے اسلام آباد میں وہ سارا ایک مہنہ اسی کے اندر چلا گیا حالانکہ وہ اس وقت کشمیر کا ایشو پیک پہ تھا لیکن کوئی فکر نہیں ہے ابھی بھی کشمیر ساری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے چھے سو چھے سو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے چھے سو یورپین یونین کے پارلمنٹیرینز نے کشمیر کے اوپر قرارداد پاس کی ہے یورپین پارلمنٹ میں ڈیٹھ سو امریکن لیجسلیٹرز نے اور بریٹش لیجسلیٹرز نے اسیمبلی میں کشمیر اٹھایا ہے یہ کبھی پہلے نہیں ہوا میڈیا کے علاوہ یہ ان کی پولٹیکل ایریاز کے اندر یہ چلے گئی ہے اس لیے یہ ہے ہماری سٹرنگ اس کے لیے ہم پوری پلاننگ کریں گے ہم ان کو بتائیں گے آگاہ کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح کیا ظلم ہو رہا ہے ہم ان کو بقاعدہ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے اور سب سے بڑی جو ہماری طاقت باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز اور کشمیریز یہ کبھی بھی اتنی زبردست طریقے سے موبیلائز نہیں تھے جتنے آج موبیلائز ہیں جس طرح کی ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں ہیوسٹن کے اندر اور نیویارک میں میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح اپنے ڈائیسپرا اپنے اوورسیز پاکستانیز اور کشمیریز کو ہم نے کبھی اس طرح ان کو نکلتے نہیں دیکھا ان کو بھی ہم آگا کریں گے کہ وہ جا کے بقاعدہ انفارم کریں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ایمپیز کو انفارم کریں کہ کشمیر کی اصلیت کیا ہے اور کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے میں پھر سے آپ سب کا شکر گزاروں میری جو آپ سے انٹریکشن ہوا شروع میں بڑے زبردست سیجیشنز آئے میں یہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ آگے بھی ہمارے ساتھ انٹریکشن رہے گا اور ہم ایک مل کے یہ مومنٹ چلائیں گے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پانچ اگست میں کر گیا نرندر موڑی انشاءاللہ یہ ہے راستہ کشمیر کیا ازادی کا شکریہ